آپ نے پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے آپ نے گیس کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے بیزل کی قیمت بڑھائی ہوئی ہے مہنگائی کی ہوئی ہے لوگ رو رہے ہیں لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے بلڈوزر چلانا ہوتا ہے لوگوں کی غریب لوگوں کی دکھانے گرانی ہوتی ہیں تو آپ فوراں گرا دیتے ہیں گھر لوگوں کے گرا دیتے ہیں جہاں پہ تکلیف دینا ہو وہ آپ نے پہلے مہینے میں کر لیا ہے لیکن رلیف دینے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جی دو دو سال چاہیے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ بالکل سٹیکننٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی بزنس نہیں ہو رہا کوئی پراپرٹی ڈیلنگ نہیں ہو رہی کوئی ایکانومی نہیں چل رہی کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی اور یہ ملک جو ہے آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا اس کٹ پتلی وزیر اعظم نے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی ٹھیک اس لحاظ سے کیا ہے کہ دیکھیں جب نواز شریف کا دور تھا اور ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے تو انہوں نے ہم سے اس لیے کوئی شرط نہیں رکھی تھی کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ ان کا ہوگا یا ایف بی آر کا چیرمین ان کا ہوگا اس لیے نہیں رکھی تھی کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرح چور نہیں ہے یہ جتنے پیسے لیں گے اس ملک پر لگائیں گے اور لگا کے دکھائیں آپ کے خاموش رہے ہیں آپ جو ہے آپ یہ دیکھئے کہ ابھی انہیں پیسے جو آئی ایم اف دے رہی ہے انہیں معلوم ہے کہ یہ ناہل لوگ ہیں یہ بیمان اور کرپٹ لوگ ہیں اس لیے اس لیے انہوں نے اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا منشی ہمارا ہوگا مینیجر ہمارا ہوگا ایپ بی آر کا چیرمین ہمارا ہوگا سارے افسران اپنے انہوں نے اس لیے بھیجے ہیں کہ یہ عدم اعتماد ہے عمران خان کے اوپر اس کی اس کی ٹیم کے اوپر عدم اعتماد ہیں اور عمران خان آئی ایم اف کے ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے جس کی وجہ سے نو مہینے میں ملک جتنا پیچھے گیا ہے آج تک اس کی مثال کہیں پہ نہیں ملتی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں پارٹی ہے یہ ان کو تربیت ہے ہی نہیں یہ بڑے کچھے سے بچے ہیں تو کچھے بچوں کو ہم مطلب کہ ہمیں معلوم ہے تو کیڑے ہیں ان کے پاس میں نے ایسے نہیں کہا تھا تین مو موالا کیڑا بات یہ ہے کہ یہ کیڑے کا نام ہے ہبل دوسرے کیڑے کے جو نام ہے وہ ہے ڈھبل اور تیسرے کیڑا جو ہے نا جو پی ٹی آئی کا اصل کیڑا ہے اس کا نام ہے پنگا اور وہ ہے کہ زندگی کیا ہے ایک پنگا ہے اس سے تو مر جانا ہی چنگا ہے بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت میں آپ کو یہ ہمیں کرپت کہتے ہیں یہ سارے کرپت کھٹے ہوں میں سمیت عمران خان کے اور جس بے دردی کے ساتھ یہ ملک کو انہوں نے نو مہینوں میں لوٹا ہے ابھی کچھ عرصے بعد چیزیں ابھی آنا شروع ہو گئی ہیں بار ٹھیک ہے ابھی کچھ عرصے بعد اور آ جائیں گے ان کے کچھ وزیروں کے آئیں گے وزیر آزم کے ابھی ایکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں آپ دیکھئے کہ بہت جلدی یہ بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گے ان کا طریقہ کار یہ ہی ہے کہ جو خج کرتے ہوں کہتے ہیں مچوں مچوں کھائی جو تو رولہ پائی گا یہ یعنی کہ اس ملک کا دیکھیں جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کرپٹ ہوتے ہی نہیں ہیں نواز شریف کے پاس جتنا پیسہ آیا یہ کہتے ہیں جی پچھلی نے اتنا قرضہ لیا تھا قرضہ لیا تھا تو لگا کے دکھایا ہے تم بھی قرضہ لے رہے ہو ایک روپے نہیں لگایا کسی نے باقی حکومتوں سے یہ پوچھو جو انہوں نے قرضہ لیا تھا وہ گیا کہاں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جتنا لیا اس سے زیادہ لگا کے دکھایا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے دور میں کوئی کرپشن نہیں تھی آج کرپشن ہو رہی ہے تو یہ بات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے اس بات کا متعمل نہیں ہو سکتا اس ملک کے لوگوں کو ریلیف چاہیے آج کیوں نواز شریف کو لوگ یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ نواز شریف ایک ہمدرد آدمی تھا اس کی حکومت ہمدردوں کی حکومت تھی اس کی حکومت میں مہنگائی تین پرسنٹ پہ آگئی تھی آج دس پرسنٹ کراس کر چکی ہے اس کی حکومت میں ڈالر کی قیمت ایک سو پانچ روپے تھی ایک سو تیرہ سے ایک سو پانچ پہ لایا تھا اس کے دور میں پٹرول کی قیمت کم تھی ڈیزل کی قیمت کم تھی کرائے کم تھی بروزگاری کم تھی لوگوں کو روزگار مل رہا تھا اور نجائز کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی نواز شریف نے کسی پہ بلڈوزر نہیں چلایا کسی کا مکان نہیں کر رہا کسی کا کاروبار خراب نہیں کیا یہ آگے مطلب کے یہ سونامی واقعی سونامی ہے نا بربادی کی نشانی ہم کہا کرتے ہیں تو یہ انہوں نے اس ملک کو برباد کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے یہودیوں کی سپورٹ کس نے کی لندن میں مسلمان کے مقابلے میں عمران خان نے خود جا کے کی زیک زیک اس میں کی صادق خان کے مقابلے میں کی تو بھائی بات یہ ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے کون کس کی ایجنٹی کر رہا ہے کون اس ملک کو ڈبو رہا ہے کس نے اس ملک کو طلوع کیا تھا کس نے اس ملک سے لوٹ شیڈنگ ختم کی تھی کس نے اس ملک سے گیس کی لوٹ شیڈنگ ختم کی تھی کس نے میگا وارٹ بنا کس نے اسمبلی اسمبلی میں جمہوریت کا مضبوط کیا تھا کنہوں نے جمہوریت کی خبریں بنائی تھی کنہوں نے اکانومی چلا کے دکھائی تھی یہ ساری دنیا کو پسائے بھائی جان یہ اپو بچاؤ تحریک نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نا اپو بچاؤ تحریک ہے یہ اصل میں ڈبو بچاؤ تحریک ہے یہ ڈبو کو بچا نہیں سکے اس کی وزارت چلی گئی آپ کی بات کر دیں اس ملک میں اپو کو یاد کر رہے ہیں اس کو آپ پورٹ لگپت جہل میں بند کریں یا جہاں مرید پاتال میں بند کریں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا لگا ہے یہ نواز شریف کو لوگ یاد کر رہے ہیں اس کی ذات کو نہیں کر رہے اس کے کاموں کو یاد کر رہے ہیں موسیقی موسیقی